بینگلور پہنچ چکے ہیں تو ابھی ہم جائیں گے بینگلور ائرپورٹ اور آپ کو سارا وزیت کرواتے ہیں اچھا جی میرے پیچھے جو آپ دیکھ رہے ہیں وارٹر فال یا تھوڑی گھر کے لیے تو مجھے ایسا لگا ہے شاید میں کسی پارک میں یا فورس ریزر میں آگئے ہوں لیکن بھئی میں ائرپورٹ میں ہی تھا بہت ہی بڑیا بلیو یہ ائرپورٹ ہے یہ تو کوئی سفاری وہ لگ رہا ہے سفاری پارک یہ دیکھیں کیا بات ہے میسیو یا سے لگ رہا ہے کہ ہم جنگل میں ہیں یہ دیکھیں اتنا گرین ائرپورٹ کیا ٹھیم دی دی ہے یہ آپ چیک کریں پوری روف انہوں نے لکڑی کی بنائی بھی ہے بیمبو ہوتی ہوا ہے وڈ بھی آگئے بیمبو وڈ ہوتی ہے چیپست ہوتی ہے کس طرح خوبصورتی سے انہوں نے کمال ہو گیا بھئی آسم یہ درخت اور یہ سارا مین ٹرمینل کے اندر ہے ایسا نہیں کوئی سائٹ پہ بنایا ہے بھائی یہ دیکھیں یہ دیکھیں اور یہ بہت میسیو ہے مجھے نہیں پتا اس میں آپ کو کیسے نظر آ رہے ہیں بٹ یہ جو ہیں یہ جو شینڈلیر لگیں بیمبوز کے بہت میسیو ہے یا اور یہ دیکھیں آپ کی وارٹر فال چیک کریں پورا ایک دریا سا بنایا ہے بھائی انہوں نے ائرپورٹ کے بیچ میں اور آگے تک بھی آئی آسم یا جس نے بھی یہ ڈیزائن کیا ہے بھائی ہیٹس آف یہاں کی وائب اور ساؤنڈ اور پانی گرنے کی ساؤنڈ اور بھائی کیا ہی زبردست قسم کی وائب آ رہی تھی لگی نہیں رہا تھا میں ہم ائرپورٹ میں آ گئے ہیں اچھا یہ ہے ہر چیز یہاں پہ نا ایک لکڑی کی بنی لی ہے آپ یہ دیکھیں کتنا بڑا یہ انہوں نے یہ لکڑی کا بنیاب ہے بیمبو کا بنیاب ہے اور جو بیمبو جہاں نہیں ہوسکیاں وہاں انہوں نے لکڑیاں ہوسکی ہیں پورے ائرپورٹ پہ جگہ جگہ پینے کا ساف پانی اویلیبل تھا پورے ائرپورٹ پہ تھرو آؤٹ چلنے والوں کے لیے فلیٹ ایسکیلیٹر موجود تھا یار ہال اتنا بڑا تھا کہ بھائی اگر ہزار لوگ بھی آ جاتے تو بیٹھنے والوں کی جگہ کی کمی نہیں تھی یہ دیکھیں جی سٹنگ ایریہ یہ دیکھیں کیسا بنایا ہے بھائی ہال کی جگہ بیمبو کے کیفے بنائے ہوئے انہوں نے یہ دیکھیں کمال ہے یار میں تو جتنی تعریف کروں کام ہے بھائی یہ دیکھیں یہ دیکھیں لمبے لمبے باس وہ چھت ساری باس کی مرید ہے زبردست ہے اور بہت ہی گرین ہے یہ دیکھیں اور ریل انہوں نے درخت لگائے ہوئے اندر ائرپورٹ کے اندر اور یہ بہت میسیو ائرپورٹ ہے یار لوگ دیکھیں آپ کیسی آ رہی ہے تو بھائی ائرپورٹ پہ ہمیں بینگلور کی سب سے فیمس سویٹس آنند سویٹس کا بھی ایک سٹال مل گیا ایک شاپ مل گئی کیا بات ہے تو بھائی ہم نے یہاں کی سب سے فیمس برفی ٹرائے کی ہوئے ہوئے یار یہ بہت ہی مزیدار تھی کیا بات ابھی بھائی کافی بین کے شیکس اور درنکس تو ڈیفینیٹلی ٹرائے کرنہی بنتی ہیں ٹرائے کیا یہ استغرام کریں ہمارے ایرپورو اندر ایرپورٹ بھائی جب یہاں پہ باتروم اور ٹوائلٹس وزیٹ کیے تو سرپرائزنگ لی یار وہ بہت ہی کلین تھے وہ اوپر دیکھیں ریسٹورنٹس بنے میں اگر آپ نے جانا ہے اگر وہ جو اور ڈیفرنٹ ریسٹورنٹس ہیں تو اگر آپ کو کچھ گھنٹے ائرپورٹ پہ گزارنے ہو اس کا انتظام کیا ہوئے ہیں شاپنگ بھی کر سکتے ہیں خوابہ شاپہ بھی چل سکتا ہے یہ کتنی خوبصورت والپرنٹنگ کی گئی ہے تو میں نے پہلی دفعہ اسی ائرپورٹ پہ دیکھا تھا اور بھی شاید ہوں اصلی پودے لگائے میں ائرپورٹ کے اندر اور وہ اوپر دیکھیں آپ کیا بات اور لائٹس دیکھیں زمین میں لگیں گے کیا بات ہے یہ دیکھیں کتنا خوبصورت نگ رہا ہے آگے وہ سیکیورٹی چکین آ رہا ہے تو پھر آگے جا کے آپ سے بات کرتا ہوں میں تو یہ کنیڈین ٹیم ہورٹنز بہت بڑا ہے اس کا اتنا رش نہیں ہے لیکن بینگ دور ائرپورٹ میں اور یہ دومیسٹک ہے دیکھیں کتنا خوبصورت انہوں نے وال پینٹنگز کی ہوئی ہے اپنا کلچر شو کیا ہوا ہے اور وہ برینڈز آ رہے ہیں ڈیفرنٹ کچن باہر اور یہ دیکھیں اور یہ بیمبوز کو جتنا بھی دیکھو دل نہیں بھرتا بھئی یہ ڈیفرنٹ برینڈز ہیں اور بیچ بیچ میں ایک دم گرینری آ جاتی ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں ٹکنالوجی کا بہت ہی مارڈن انفرسٹرکچر کا ساتھ ساتھ ایک اور سا جو ایک گرین ٹائپ نہیں گاؤں میں جو ساؤتھ انڈیا کی سپیشلی ہاں ساؤتھ انڈیا میں یہ ان کے جو گاؤں ہیں وہ در بیمبو سے گھر بنتے ہیں اور بہت گرین اری ہے اس کی ایک ٹچ دیا ہے اس کا ایک لپ دیا ہے امیزنگ بیوڈیفو موسیقی